السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْ أَمَلُ فِي أَيَّامِ اَفْدَلَ مِنْحَ فِي هَذِهِ ایسے کوئی دن نہیں ہے جن میں عامال ان دنوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور اس حدیث کی روشنی میں علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ سال بھر کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ عجر سب سے زیادہ فضیلت ان دنوں میں یعنی ذلہجہ کے پہلے دس دن جن میں سے ہم گزر رہے ہیں اب ان دنوں میں کی ہوئے عامال کی ہے یہاں تک کہہ رمضان کے آخری عشرے سے بھی زیادہ عجر ان دنوں میں کی ہوئے عامال کو ملتا ہے ان دنوں میں کئی امہات العبادات عبادتوں میں بڑی عبادتیں جیسے حج، قربانی، روزے، تقبیرات، عرفہ کا دن یہ ساری چیزیں ایک ساتھ میں جمع ہے میرے بھائیوں اور بہنوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں آئی پلس ٹی وی کی ویل ویشر کیمپین چل رہی ہے ہم ایسے پانچ ہزار لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جو سال بھر میں صرف ایک بار آئی پلس ٹی وی کو صرف دس ہزار روپیوں کا ڈونیشن دیں الحمدللہ آئی پلس ٹی وی ہمارے معاشرے میں اللہ کے دین کا علم عام کرنے کی کوشش کر رہا ہے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے الحمدللہ یہ کوشش شروع ہو چکی ہے اور اللہ کے احسان سے اب تک ہم کہاں پہنچے ہیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں لیکن اب بھی منزل دور ہے میں آپ کو ابھارتا ہوں کہ ان فضیلت والے دنوں میں اگر ہم سب مل کر کوشش کریں انشاءاللہ ان پانچ ہزار تک ہم انہی دنوں میں پہنچ سکتے ہیں ان دنوں میں اس کام میں شریک ہونے سے دو فائدے ہیں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا یہ اسلامی ٹی وی چینل اپنی منزل تک پہنچ جائے گا اور دوسرا فائدہ یہ ہے آپ کو عجر بھی انشاءاللہ ان دنوں میں زیادہ ملے گا میں آپ کے سامنے تین اپشنز رکھ رہا ہوں جن کے ذریعے آپ اس کام سے انشاءاللہ جوڑ سکتے ہیں سب سے پہلا اپشن اور سب سے بیسٹ اپشن وہ یہ ہے کہ انہی دنوں میں ہمارے بینک اکاؤنٹ میں آپ آن لائن ٹرانسفر کریں اور کیش ڈپوزٹ کریں دوسرا اپشن یہ ہے کہ کم سے کم نیت ان دنوں میں کر لیں اور ہمیں کال یا میسج کے ذریعے بتا دیں تیسرا اپشن یہ ہے کہ اگر آپ دس ہزار روپیے نہیں دے سکتے ہیں تو آپ انشاءاللہ اپنے ساتھ اپنے دوست احباب فیملی میمبر کسی کو جوڑ کر ایک حصہ انشاءاللہ مکمل کریں ایک اور ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے کانٹیکس میں گروپس میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بلکہ ایسے لوگ جو ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہیں ان سے آپ ہماری طرف سے پرسنلی بات کریں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ